ناظرین بہاورپور گاہیں تعمیر کرائی اور یہاں پہ اس خطے میں بشالی لے کے آئے تو یہ آج میں آپ کو اسی سلسلے کی کڑی جو ہے وہ تو جو تاریخی عمارات ہیں ان میں سے ایک بلزار محل انتہائی خوبصورت ماسٹر پیس اس کی سیر کروانے جا رہا ہوں اور یہ بانی یونٹ یعنی اگر آپ بکہ نیری گیٹ جس کا نیا نام فریز گیٹ ہے اس سے تقریباً چار کلومیٹر وانی یونٹ چوک دربار پولی سے آگے وانی یونٹ چوک یعنی حاصل پر روڈ پہ یہ پھر لیوٹ سائٹ پہ ایک خوبصورت محل لما ایک بلڈنگ ہے جو آج کل پاک فوج کے حوالے ہے اور پاک فوج سے ہی اجازت لے کے میں انٹر ہوا میرے ساتھ ڈاکٹر سید تاریخ نعیم شاہ صاحب اور ان کے بیٹا ہے ہون محمد شاہ اور ہم نے آج آپ کو گلزار محل کی شائر کروانی ہے اور میں شائر کروانے سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں ناظرین اکرام گلزار محل جو ہے یہ بہاورپور میں جو دو نور محل ہے پھر گلزار محل ہے دربار محل ہے یہ انہی میں سے ایک محل ہے جو وانی یونٹ چوک پر بائیں ہاتھ پہ لیفٹ سائٹ پہ اگر جا آسل پور روڈ پہ جاتے ہوئے اور اس کی جو تعمیر ہے یہ صادق محمد خان پنجم نے شروع کی تھی اور یہ اس کا آغاز ویسے ہوا تھا انیسو چھے اور یہ جا کے مکمل ہوا انیسو نو میں اور اس سے پہلے یہ کہ شاہی گھر کے خواتین مبروں کے لیے رہیش کا یہ بنائے گئے تھے بہاورپور کی سلطنت یہ محل ایک بڑے پاک سے گرا ہوا ہے اور اس میں یعنی کہ مختلف قسم کے درخت ہیں اور بہاورپور بہاور گھر پیلس کمپلیکس میں دربار محل فرق محل اور نشات محل کے معلومات سے یہ قریب واقع ہے میں انشاءاللہ اس کو بھی آپ کو اس کی بھی شہر کروں گا اس کو بھی ایکسپلور کریں گے تو یہ ہے بہاورپور شہر میں ایک خوصورت محل فنی تعمیر کا ایک شاہکار ماسٹر فیس گھلدار محل ناظرین گھلدار محل is a palace in the city of بہاورپور پاکستان that was built between 1906 and 1909 it was commissioned during the reign of صادق محمد خان 5 and was built to be the residence for women members of the royal household of the farmer ناظرین اکرام یہ محل جو ہے اس میں کئی عمارتیں ہیں اس کے کئی دروازے ہیں عام دیوار جو ہے وہ سنگیں برمر کی ہے چھتوں پر پچھی کاری کا کام کیا گیا ہے حال کے ساتھ گیلری ہے جہاں والیانے ریاست کی تصاویر دیوار پر عویزہ ہیں یہ محل نواب صاحب کے ولی اہج کے زیرے تصرف رہا اب اس میں فوجی دفاتر قیم ہے یعنی یہ پاک فوج کے حوالے ہیں اگر یہ پاک فوج کے حوالے نہ ہوتا ناظرین تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہوتا بہرحال پاک فوج نے اس کی صفائی سٹرائی اور اس کا خوبصورتی کو برکار رکھا ہے اسی طرح میں دربار محل دکھاؤں گا اس کی بھی خوبصورتی پاک فوج کی وجہ سے ہے اور اسی طرح نور محل جو میں آپ کو ویلاغ میں دکھا چکا ہوں قلعہ ڈراور بھی اس لیے پاچھ گیا ہے کہ وہاں اثار قدیمہ نے اس کی رینوویشن شروع کر دیا ماشاءاللہ اب اچھی پوزیشن میں ہے باقی جو ہیں وہ تو اثارے وہ تو اس وقت بلکل خستہ حالت میں چاہے قلعہ موجگاڑ ہے قلعہ جامگاڑ ہے پھلڑا ہے اسی طرح کئی قلعے جو ہیں وہاں صرف ایٹے روڑے ہی رہ دیں تو یہ محل جو ہے آج میں آپ کو خوبصورت محل اس کی میں سہر کرواؤں گا اور میں خود بھی حیران ہوں اور جو جس طرح ہمارے جو ہیں اباو اجداد یا ہمارے ہیروز ہیں یا والی ریاست ہیں سٹیٹ آب بہاورپور کے جو نواب ہیں انہوں نے بہت ہی یعنی فنی یعنی کے تعمیرات کی ہیں خاص کر صوبہ صادق صادق محمد خان اباسی پنجم ان کے دور میں یعنی ان کو شاہ جہاں ثانی بھی کہا جاتا ہے یعنی مغلیہ دور کے شاہ جہاں جنہوں نے پورے برسگیر میں تعمیرات کا جال بچھا دیا تھا جسی طرح ریاست بہاورپور میں جتنی بھی تعمیرات ہیں چاہے وہ درسگاہ ہیں محلات ہیں ان کی تعمیرات کا سیرہ جو ہے وہ صادق محمد خان اباسی پنجم سوری چہارم جن کو صوبہ صادق بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ انیسویں صدی میں اٹھارہ سو جن کا آغاز ستر سے شیعہ شروع کیا تھا انہوں نے تعمیرات کا اور یہ اٹھارہ سو نیران میں تک رہا اور اس پہ بعد میں اگر کوئی انکلیٹ سلسلہ رہ گیا تھا جس طرح یہ گزار محل ہے تو یہ انیسو جیسے انیسو چھے میں اس کی تعمیر کا آغاز ہوا اور انیسو نو میں جا کے یہ مکمل ہوا بہارہ پلاننگ شروع پیٹی اور یہ میں نے آپ کو اس کو انگلیس میں بھی اور اس کو جزوں میں بھی بتا دیئے آئیے ناظرین اب اس کی میں آگے فردر یعنی یہ ویڈیو کافی لنسی ہے اس کو تین یا چار حصے ہوں گے اس کے تو وہ لازمی دیکھئے گا اور آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کو دیکھئے گا بھی ضرور اور ساتھ ساتھ اس چینل کو جو ہسٹوریکل چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کی دیئے گا اور لائک بھی کی دیئے گا اور بیل آئیکون بھی پریس کر دی دیئے گا تاکہ آنے والے جتنے میرے ویلوگ ہیں ان کی ان کے نوٹیفکیشن آپ تک پاؤنٹے رہیں اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دی دیئے گا آپ کی بہت بہت میرے بنی کہ آپ میرے ویلوگ کے ہیں وہ بڑے تواتر سے دیکھ رہے ہیں اور کمنٹس بھی آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کا دوستوں کا بہنوں بھائیوں کا بہت بہت شکریہ تو آئیے ناظرین اب آپ کو اس جلتار محل کی سہر درواتا بھی ہوں اور درواتا بھی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کی خوبصورتی جو نظاروں میں دکھائیں درواتاlock چاہ مکہ ډلیویر ڈیویر موسیقی 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 موسیقی